اسلام علیکم ناظرین اس وقت جو ہے نا بنگلہ دیش کی جو صورتحال ہے بہت ہی خطرناک ہو چکی ہے بہت زیادہ خطرناک ہو چکی ہے وہاں جو طلبہ احتجاج کر رہے ہیں جو لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں ان کو دیکھتے ہی گولی مارنے کا حکم اب سوچیں یہاں تو ان کو دیکھتے ہی گولی مارنے کا حکم جاری ہو چکا ہے وہاں پورے ملک میں کرشو نافذ ہے بکتر بند گاڑے شہر کے اندر داخل ہو چکی ہیں اوپر جہاز جو ہیں وہ نکرانی کر رہے ہیں بہت بری صورتحال ہے وہاں کا جو کہہ لے کہ ان کے جو ترجمان ہے حکومت کے انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بھی اگر حجوم کے اندر بھی آپ گولیاں چلا سکتے ہیں اگر وہاں کو لگے کہ وہ انتشار پھلا رہے ہیں یا مطلب ایک حجوم بہر نکل ہوئے ہیں تو آپ وہاں بھی گولیاں چلانے کا حکم حکم ان کو دے دیا گیا اب تک جو ہے نا ایک سو تیس افراد جو ہے نا ایک سو تیس افراد اس میں جہاں بھاگ ہو امریکہ نے بھی کہا ہے کہ وہاں کوئی داخل نہ ہو پاکستان نے بھی کہا ہے کہ وہاں اتنا حالات پر شدہ ہو چکے ہیں ایک سو تیس لوگ جو ہیں نا سوچیں ایک سو تیس مانے رکھتے ہیں دوستو بات یہ ہے یہ مسئلہ کیوں شروع ہوا بات یہ ہے کہ ہائی کورٹ نے ایک حکم جاری گیا تھا کہ تیس پرسنٹ کوٹا انہوں نے رکھا تھا جو عوامی تحریک عوامی لیگ جو تھی نا وہاں کی عوامی لیگ مجیب الرحمان کی شیخ مجیب الرحمان کی ان کے لئے مطلب کوٹا مقرر رکھا دیا تیس پرسنڈ تیس فیصے جو کوٹا ہے ان کا ہوگا ہر حال بھی ہوگا تو وہاں کے جو طلبہ انہوں نے اتجاج کیا کہ نہیں بھائی یہ کوٹا سسٹم ختم کریں آپ خام کا ہماری کسی اور کو دیں سیٹے دیں اور یہ جو ہے نا آپ جو ہیں میرٹ سسٹم رکھیں جو بھی میرٹ پہ اترے گا جو اچھے نمبرز لے گا جو میرٹ پہ آئے گا اس کو آپ یہ نوکری دیں یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کوٹا آپ نے رکھ دیا اب کوٹا پتہ کن کو دیا گیا تھا یاد رہے دوستو کوٹا ان کو دیا گیا تھا جو جو کہ انیس سو اکتر میں جنہوں نے پاکستان کے خلاف جنگ لڑی تھی پاکستان کے خلاف جنہوں نے لڑے تھے ان کو ملے گی تیس پرسنڈ تو اس وجہ سے جو ہے نا وہاں اتنا بڑا ایک ہنگامہ کریٹ ہوا تو یہ صورتحال ہے تو آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کو جو کوٹا دیا جا رہا تھا تیس پرسنڈ جو کہ جنہوں نے پاکستان کے خلاف جو ہے نا جنگ لڑی تھی انڈیا کے ساتھ مل کے تو یہ صورتحال ہے بہرحال وہاں کے حالات بہت خطرناک ہے امریکہ نے ہر کسی نے وہاں جو اپنے لوگوں کو کہا ہے کہ وہاں بلکہ تو وہاں جانا ہی نہیں ہے بنگلہ دیش تو یہ صورتحال انہیں نے کہی کہ بہت خطرناک صورتحال ہے اللہ حفاظت فرمائے آخر ہمارا وہ بھی بچارہ پاکستان ہے ابھی ہم روز سنتے آ رہے تھے بچارہ وہ ترقی کرتا جا رہا ہے بہت اچھے آگے جا رہا ہے پاکستان پیچھے رہ گیا تو سوچ لیں آپ کیا صورتحال ہے وہاں کے کس قسم کی حکومت ہے جو دیکھتے ہی ایک آرڈر دے دیا ہے ان کو بلوائیاں بلوائی جو ان کا نام مشہور ہے ان کو بلوائی کہہ رہے ہیں کہ بلوائی کو دیکھتے گولی مارنے کا حکم یا کتنی بڑی بار ایک سو تیتیس مر گئے لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہے کیا نہیں خیر اللہ حفاظت فرمائے آہ بچارہ جس طریقے سے وہ ترقی کی منازل تیار کر رہا تھا ترقی کر رہا تھا اب ایسے لگ رہا ہے کہ یہ بہت بڑا ایک ڈھنٹ پڑھنے والا ہے بس بہت اپنا اس کے اوپر افسوس ہی کر سکتے ہیں